دوستو زندگی گزارتے ہوئے انسان سے گناہ یا غلطی ہو جاتی اس کی تلافی اور معافی بھی ہو جاتی لیکن ایک ایسی چیز ہے جو گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اور وہ ہے اپنے گناہ کی دلیل دینا اگر اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنے بلنڈر کے لیے آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ کو تباہی سے زندگی میں کوئی نہیں بچا سکے دوستو ایک مرتبہ جیپنیز زین ماسٹر تھے جو اپنے شاگردوں کو چٹانوں پہ بیٹھ کے سمندر کے کنارے پڑھایا کرتے ان کے چالیس شاگرد تھے اور جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ آج میرے پاس دینے کو صرف ایک سندگی اور وہ اس کو ملے گی جو دنیا میں پرسکون ترین جگہ ڈھونکے لائے گا وہاں لہروں کا بہت شور تھا تو سب شاگرد چلے گئے ایک وہاں بیٹھا رہ گیا جب وہ سب لوگ واپس آئے تو استاد نے پوچھا کہ کہیں کوئی جگہ ملی جہاں سکون ہو ایک نے یہ جواب دیا کہ جناب ایک ایسی ندی دیکھ کر آیا ہوں جہاں چاندنی رات میں بہت خاموشی اور سکون ہوتا ہے دوسرے نے کہا کہ میں سمندر کے بیچوں بیچ ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں نہ بارش ہوتی ہے نہ ہوا چلتی ہے بہت سکون ہے اگر وہاں جا کے کشتی میں بیٹھ جائے مختلف لوگوں نے مختلف جگہیں بتائی ایک شاگر جو نہیں گیا تھا جب اس سے پوچھا استاد نے کہ تمہیں کون سی ایسی جگہ پتا ہے اور تم کیوں نہیں گئے تو اس کا جواب چن کے سند اسے دیں اس کا جواب یہ تھا کہ اصل سکون میرے اندر ہے سکون کو اگر آپ باہر تلاش کرنا شروع کریں گے تو پوری دنیا میں کہیں نہیں حقیقی اتمنان کی حقیقی سکون اور خوشی کو اپنے اندر تلاش کریں وہ آپ کو بہت قریب ملی گئے موسیقی